اسلام لاظرین میں ہوں اسدلی تور اپنے پروگرام اسد تور انسینسرڈ میں آج جو ہم آپ کو خبر دیں گے ایک تو بڑی خبر یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز ہیں ان کو بھی بلا کے اسٹیبلشمنٹ کے حکام کی طرف سے ایک اہم پیغام دیا گیا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ کیا ہے اور کیا باتچیت ہے اس پر بھی آپ کو آج بڑی خبر دیں گے اور ایکسلوزیف خبر دیں گے اور اس کے علاوہ آج آپ کو معلوم ہے کہ چوہدری پرویز علاہی جو پریزیڈنٹ ہے پی ٹی آئی کے ان کا پچھلے دو کرپشن کیسز میں تو ان کی فوری طور پر ایکیوٹرل ہوگی سیم ڈے میں لاہور میں بھی اور پھر گجران والا میں بھی لیکن اب ان کو ایک نوکریاں دینی کا جو ایک کیس ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے کچھ میریٹ کے خلاف ورزی جلی بوگس بھرتیاں کی ہیں اس طرح کے کچھ ان پر الزامات ہیں اس کیس میں ان کا اب فائنلی جو انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو چودہ روز کا ریماند دے دیا گیا ہے اور یہ فیزیکل ریماند ہے یعنی کہ وہ جیل نہیں جائیں گے وہ انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کی حراست میں ہوں گے اور وہ ان سے تفتیش کریں گے تو یعنی کہ چودہ دی پریزیل آئی بھی اب چودہ دن کے لیے تو گئے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی میں تین عمران خان صاحب کے جانشین ہیں اور دیکھا رہے تو یہ تینوں اسٹیبلشمنٹ کے ہی گھوڑے ہیں ایک چودری پرویزل آئی ہیں دوسرے شاموت قریشی ہیں تیسرے عصد عمر صاحب ہیں ان تینوں میں سے کوئی بھی پارٹی ٹیک آور کرے گا تو اسٹیبلشمنٹ اس پہ مطمئن ہی ہوگی اور اسی لیے آپ دیکھئے کہ عصد عمر صاحب نے بھی پارٹی پوزیشن سے ریزائن دیا لیکن پارٹی سے ریزائن نہیں دیا اور اس کے باوجود وہ جسے کہتے ہیں جیل میں نہیں ہیں دوسرے لوگ تو جیل سے باہر ہی نہیں آئے جب تک کہ انہوں نے پارٹی سے ہی ریزائن نہیں دیا تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان تینوں کو کسی نہ کسی حد تک اسٹیبلشمنٹ نے یہ لارا لگا رکھا ہے کہ جیسے ہی عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہوں گے تو آپ میں سے کسی ایک کو پارٹی کی چابیاں پکڑا دی جائیں گی ویسے تو عمران خان صاحب نے خود تو اپنا جانشین نامزد کر رکھا ہے ان کو شامد قریشی کو لیکن ابھی یہ ریز باقی ہے تو یہ اور پھر آج عمران خان صاحب نے جو ایک انٹرویو دیا ہے انہوں نے رائٹرز کو جبران پیش امام صاحب کو وہ بڑے سیزن جنرلسٹ ہیں رائٹرز کے پاکستان افغانستان کے بیورو چیف بھی ہیں تو انہوں نے جو عمران خان صاحب کو انٹرویو دیا اس میں بھی عمران خان صاحب نے پہلی دفعہ یہ کھل کے کہا ہے کہ ہاں میں نے جنرل آسم منیر کو ڈی ڈی آئی ایس آئی کے عوضے سے ہٹایا تھا اور اسی بات کا عمران خان صاحب نے الزام لگایا کہ جنرل آسم منیر کو شاید بڑھ پر کوئی غصہ ہے اور جب ان سے جبران پیش امام صاحب نے سوال پوچھا کہ آپ نے کیوں آسم منیر صاحب کو ہٹایا تھا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ میں پرائم منسٹر تھا اور میرا اپنا ایک بلیف تھا ایک انداز تھا کہ کس طرح سے جو انٹیلیس ایجنسی ہے اس کو کام کرنا چاہیے اور وہ جنرل آسم منیر ویسے نہیں کام کر رہے تھے تو میں نے ہٹا دیا تو میرا اختیار تھا تو انہوں نے بھی بڑے طریقے سے اب یہ عمران خان صاحب نے کہا اتنا مان لیا کہ جنرل آسم منیر اور جو عمران خان صاحب تھے وہ جب ڈی ڈی آئی ایس ای تھے جنرل آسم منیر تو یہ سیم پیج پر نہیں رہے تھے اور اس کی ورہ وہی ہے جو جنرل یدیم احمد انیم نے جب انہوں نے پریس کانفسر کی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ جب وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لئے گئے پہلی ملاقات میں تو عمران خان صاحب نے ان سے پوچھا کہ سب سے بڑا پاکستان کا مسئلہ کیا ہے تو جنرل یدیم احمد انیم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ معیشت تو کہتے ہیں عمران خان صاحب نے کہا نہیں اپوزیشن تو یہی خان صاحب کی توقعات جنرل آسم منیر سے بھی تھی کہ ٹھیک ہے میں حکومت میں آگیا ہوں لیکن اب ہمیں نون لیگ کو پنجاب میں توڑنا ہے یہ کرنا ہے سینٹ میں مجھے اپنا چیئرمن سینٹ سائی ہے تو ان کو جنرل آسم منیر کا مشہر دیتا ہے کہ سر آپ کو حکومت بنوا دی گئی ہے آپ کو بندے ہم نے پورے کر دیئے ہیں اب چھوڑی اپوزیشن کو آپ آگے کی طرف دیکھئے نون لیگ کا فارول بلاک نہ بھی بنے نون لیگ نہ بھی ٹوٹے پنجاب میں آپ کی حکومت قائم کروا دیا ہم نے تو وہاں پر تلخی ہوئی تھی اور اس میں کچھ کہتے ہیں کہ کچھ ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ کچھ اور بھی کئی معاملات تھے اس پر بھی آپ کو کل کے وی لاغ میں بتائیں گے ایک اور بھی بلوٹستان کا بھی کچھ معاملہ ہے عمران خان صاحب و جنرل آسم منیر کے بیٹ میں ڈیفرنسز والا تو اینیوے تو وہ جب یہ سب کچھ ہوا تو پھر وہ عمران خان صاحب نے جنرل باجوا سے زد کر کے سنڈے والے دن بڑے ہیومیلیٹنگ وے میں جنرل آسم منیر کو ہٹانے کا نوٹفکیشن جاری کروایا اور جنرل فیض امید کو ڈی جی آئی سائی بنوانے کا نوٹفکیشن جاری ہوا تو یہ پھر باتیں تو ہیں پھر تو اب یہ ہے کہ خان صاحب نے آج یہ بھی رائٹرز کو انٹرویو میں کہا کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی اس بارے میں شبہ نہیں ہے کہ ان کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہونا ان کا یقینہ ملٹری کورٹ میں ٹرائل ہونا ہے اور یہ ملٹری کورٹ میں لوگوں کو لے جایا ہے ہی میرے لئے گراؤنڈ بنانے کے لئے جا رہا ہے یعنی کہ وہ یہ کہنے چاہ رہا تھے کہ جب وہ دوسرے لوگوں کو ملٹری کورٹ میں ٹرائل کریں گے جو کارکون ہے ہمارے دوسرے ڈہنم آیا ہیں تو اس میں وہ یہ جسٹیفکشن نکالیں گے کہ اگر ان کو ٹرائل کر سکتے ہیں تو عمران خان کو کیوں نہیں کر سکتے یہ خان صاحب کا کہنے کا مطلب تھا تو یعنی کہ خان صاحب خود بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے جانا تو ملٹری کورٹ میں ہی ہے لیکن جو لوگ ابھی تک پی ٹی آئی کے لوگ جو زیر زمین ہیں یعنی کہ مراد سعید صاحب حماد عزر صاحب میاں اسلام اکوال صاحب اور دیگر لوگ جو ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے تو ان کے جو گھروں پر ریڈ ہو رہے ہیں ان کے جو ایکسٹینڈڈ فیملی ممبرز ہیں یعنی کہ کسی کے بھائی کسی کا بھتیجہ کسی کی بہن ان کے گھروں پر جو ریڈ ہو رہے ہیں اس میں بڑی جیسے کہتے ہیں وہ روتھلسلی جیسے کہتے ہیں یہ ریڈز ہو رہے ہیں جو کہ اوورال ایک کوئی اچھا امیج نہیں ہے اس طرح سے جانا آپ یقین ان کو تلاش کی جئے یہ یقین ان پولس کا پاس جائز شک ہے کہ وہ سوچ سکتی ہے کہ یہ اپنے کسی عزیز کے گھر چھپے ہو سکتے ہیں تو اس گھر کی تلاشی لی جائے لیکن اس تلاشی کے دوران آپ کم از کم اس گھر کے فیملی میمبر سے تو اچھا سلوک کریں وہ تو آپ کے مجرم نہیں ہے مطلب میں اگر کچھ غلط کرتا ہوں تو میرا اگر بلڈ ریلیشنشپ میری ماں سے ہے تو میری ماں تو میرے کیے کی نہیں ہوگی جواب دے یا میرا بھائی تو نہیں ہوگا یا اگر کوئی اور میرا اس طرح فیملی میمبر ہوتا تو وہ تو نہیں ہوتا کوئی بہن ہوتی میری تو وہ تو نہیں ہوتی اس چیز کی تو پلیز ہماری کچھ اقدار ہیں ان کو یہ خیال کر لی دیئے اور اس کے بعد اب ہم آتے ہیں کہ آپ پتا ہے کہ اب گیم تو بہت ہون ہے لیکن ویسے میں گیم پر جانے سے پہلے ایک بات آپ کو کہوں جی پی ٹی آئی والوں کو بچھ سوچنا چاہیے کہ جب یہ اقتدار میں تھے تو عمران خان صاحب میں فلان کے کمرے جیل کے سلسے اے سی اتروا دوں گا میں نے پھینکوا دیا شاید کانا اور یہ اتنی رہنت سے بولتے تھے کہ جو بھی بولے گا فوج کلا وہ تو جیل جائے گا یہ ان کے جملے ہوتے تھے شاید جار افریدی کے مراد سعید کے اور یہ کیا کرتے رہے آپ لوگ نہ اتنی انسانی حقوقی پہ مالیاں کرتے کہ ہمیں آپ کے لیے بات کرتے بھی ہمیں تھوڑا عجیب لگ رہا ہوتا کہ ہم کن کے لیے بات کرنے جو خود یہ کرنے میں بلیب رکھتے تھے لیکن ہم ایک پرنسپل پر قائم ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ سیاسی کارکونوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ سیاسی کارکون جمہوریت کا اندھن ہوتے ہیں انہی سے جمہوریت اور سیاست کی کشتی چلتی ہے اگر انہی کے ساتھ اتنا برا سلوک ہو رہے گا تو اس ملک میں کون سیاست کی طرف آنے کا سوچے گا اختلاف کے رائے کو برداشت کیجئے پوری دنیا میں ہوتا ہے نون لیگ کے پاس بھی اپنے کارکون ہیں پھر اس پارٹی کے پاس اپنے کارکون ہیں پی ٹی آئی کے پاس اپنے کارکون ہونا ان کا حق ہے تو یہ مت کی جئے کارکونوں کے ساتھ میں یہ افسوس ہوتا ہے کارکون لیول کے بندے کے ساتھ ہی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ میں خود بھی ایک عام سا معمولی سا صحافی ہوں تو میرے تکلیف ہوتی ہے کہ یہ آ رہی ہے نہیں تو کسی ماں و بہنوں کے بیٹے ہیں اور اتنے انفلونشل بھی نہیں ہے کہ ان کے پیچھے کھڑا ہو سکے تو بیچارے اپنی سیاسی وستگی کی چکر میں تھوڑا آگے چلے گے تو اس کی اتنی بڑی صدا تو مت بھکتے ہیں تو یہ مت ریاست کو بھی وہ دل دکھانا جائے گے کہ جسے کہتا ہے ریاست ہوگی ماں کے جیسے والی تو پلیز پیٹے ایک کارکونوں کے ساتھ ایک حد سے آگے مت جائیے ٹھیک ہے بچے ہیں جذباتی تھے خان صاحب نے بری طرح برینواش کیے تھے اس چکر میں میں پھر وہ ہی کہوں گا سب سے زیادہ گالیاں تو میں نے بھی کھائی ہوں گی ان سے بہت زیادہ ہے اور بھی دیگر لوگوں نے بھی آسمہ اچرازی صاحبہ نے حامید میر صاحب نے امبر شمسی صاحبہ نے سنہ بچہ صاحبہ نے سلیم صافی صاحب نے you can name anybody ایک لمبی فیرست ہے شازیب خان صادہ صاحب نے آپ پتہ نام ختم نہیں ہوتے آپ اگر نام کاؤنٹ کرنا شروع کریں نصر جعوید صاحب نے ابھی ماں اس نے سوچ رہا سن رہا ایک نے ان کو جاکہ ان کی والدہ کے بارے میں اتنا نام مناسب کمنٹ لکھاوا اور نصر صاحب نے جواب دیا کہ یار میری ماں کو تو مرے بھی دو دہائیاں ہونے والی ہیں میری اتنا دکھ ہوا کہ یار آپ کسی کی مردہ ماں کو بھی نہیں چھوڑتے اتنی بے شرم ہے پی ٹی آئی کے یہ کارکن لیکن سیل میں پھر بھی نہیں کہتا کہ یار ان کو اس طرح ملٹری کوٹس میں آپ جا کے ٹرائل کر لیں تو اینیوی اب آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی کے ایک یوٹیوب انہوں کا کبھی بہت بڑا گول ہے عمران خان صاحب نے اس چیز کے پر تو بہت کام کیا ٹک ٹاکرز یوٹیوبرز ٹوٹر کے لوگ فیس بک کے لوگ بہت اگریسیولی پی ٹی آئی نے یہاں پر کام کیا اور میرے خان پاکستان میں سب سے زیادہ ان ساری جگہوں پر پینیٹریشن بھی پی ٹی آئی کی ہے اور وہ پھر پیسہ بھی بہت کماتے ہیں پی ٹی آئی سے بھی پیسہ لیتے ہیں پہلے فوج سے بھی لیتے تھے کہ فوج نے تو بعد میں چھوڑ دیا پھر ان کو یوٹیوب سے اپنی بہت آندنی ہوتی ہے کیونکہ ان کے جو وی لاغز ہیں کیونکہ اوورسیز پاکستانی جو ان سے ہیں وہ نائنٹی پرسنٹ یوٹی ہیں اور وہ تو ہم سب اس بات میں یقین رکھتے ہیں کہ جو اوورسیز یوٹیہ ہے وہ پاکستانی یوٹیہ سے جہالت میں نو ہزار نوری سال آ گیا ٹھیک ہے تو وہ تو جو ادھر پی ٹی آئی کے یوٹیوبر پھر رہے ہیں ان کو ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں ان کے لیے تو ان کا وی لاغ نعوز بلاغ قرآن اور حدیث ہوتا ہے وہ اتنی اس پہ انکھیں بند کر کے بلیو کرتے ہیں اور اتنا سننا وہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے ان کے لیے کہ ان کے وی لاغ سننے ہیں تو اس ویلیج سے جب وہ اوورسیز اوٹ کے وی لاغ بہت دیکھے جاتے ہیں یورپ اور دیگر مغربی مبالک میں تو وہاں پہ تو جو وی لاغ چلتا ہے اس کا تو پھر ریٹ بھی بہت ہائی ہوتا ہے تو ان کو بہت زدہ آمدن ہوتی ہے تو ڈسپائٹ ان کے ان میں سے بہت بڑی میجارٹی جو پی ٹی اے کی سپورٹر نہیں تھی لیکن وہ ڈالر کمانے چکے چکر میں اب امران خان صاحب کا سب جھوٹ وہ بیچے جا رہے تھے اور خود بھی جھوٹی کہانیاں بیچ رہے تھے اور بڑے آج کل مضامتی بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے تو ہم نے تو کبھی کلم کی ہی نہیں کہ ہم میں سے نہ متید عجان صاحب نے کبھی کہا ہے کہ وہ ٹکر کے ہیں نہ افسار علم صاحب نے کبھی کہا نہ حمید میر صاحب نے کہا نہ مجنہ چیز نے کہا نہ رزید دادہ صاحب نے کہا نہ امران شفقت صاحب نے کہا نہ گوھر بٹ صاحب نے کہا نہ امداد سمرو صاحب نے کہا نہ مطلب ہم نے کبھی کسی نے دعویٰ کیے ہی نہیں کہ ہم لوگ مطلب وہ ٹکر کے کوئی کہیں ایگزسٹ کرتے ہیں نہ آسمان شرازی طائبہ نے کہا نہ نسو جاویز صاحب نے کہا نہ کسی ہوتے ہم لوگ تو کبھی امار مسوطہ نے کسی نے کبھی دعویٰ کیے ہی نہیں کہ ہم میں سے نہ امران شفقت صاحب نے یا عزاد صاحب نے کسی نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تو ٹکر کے لوگ تو یہی ہیں یہی دعویٰ کرتے تھے تو اب ٹکر کے لوگوں کو بلائے گیا اسٹیبلشمنٹ کے حکام کے طرف سے اور ان کو بٹھا کے پوچھا گیا کہ پیارے بچوں کیوی کیا ہے تو انہوں نے کہا کیوی ایک فرندہ ہے تو انہوں نے کہا گیا نہیں کیوی ایک درندہ ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان سے پوچھا گیا کہ امران کیا ہے انہوں نے کہا امران پرندہ ہے تو ان کو کہا گا نہیں امران درندہ ہے تو اب آپ لوگ انسان کے بچے بنجیں اور آپ لوگوں نے اب مزید یہ جو آپ کر رہے ہیں اس قسم کی وی لاغنگ نہیں کرنی یہ جو آپ جھوٹی کہانیاں بیچتے ہیں پیٹیہی کے حق میں اور یہ درودہ سے گھڑتے ہیں یہ آپ نے نہیں کرنا یہ ہمارے طرح بتا رہا ہے کہ لاہور میں ہوا ہے یہ اور اس پر ان سب نے ایک دوسرے کا مو دیکھا تو ان کو کہا گیا کہ ایک دوسرے کا مو نے دیکھیں ہمارے طرف دیکھیں اور مزید اس پر نہیں کرنی اور اگر آپ کو بہت ہی ہے تو آپ کچھ حرصے کے لیے یا تو سیاست پر بات کرنے ہی چھوڑ دیں کسی اور ایشو پر وی لاغنگ کرتے رہے اور پھر یا یہ ہے کہ وی لاغنگ ہی کچھ حرصے کے لیے چھوڑ دیں ہم آپ کو بتا دیں گے کب آپ لوگ دوبارہ اپنے یوٹیوب چینلز کو ریزیوم کر سکتے ہیں تو شاہ بچ چلے دیں اٹھ کے اور وہ سارے اچھے بچوں کے طرح سہر لاتے لاتے باہر آگے اور آج کل بس سر پھینک کے بٹھے ہوئے ہم اصولی طور پر تو اس چیز کے خلاف ہیں کہ اس طرح سے آپ کو ازادی اظہار رائے کو نہیں دوبانا چاہیے لیکن یہ پٹی آئی کے وئے یوٹیوبروں کو یہ تو دیکھنا تھے یہ نا جمعہ والے دن وہ جو بائیڈن عمران خان کیا کہ جھک گیا عمران خان کھڑا ہوا اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں یہ اس قسم کہ تو نہ نہ آپ جھوٹے وی لاغ کریں کتنا تو خیال کریں اس کو آپ سو کالڈ امت ہے مسلمہ کا ایک وہ لیڈر بنانے کے چکر میں آپ نے جی وہ غریب قسم کی کہانی ہے جھوٹی وہ اوریا مقبول جان جی بکواس کر رہا تھا وہ اس دن کہہ رہا کہ جی وہ دیکھو ایک دس کروڑ پنجابیوں پر آپ نے ایک بلوچ مسلط کیا تھا عثمان بزدار دیکھا وہ چھوڑ گیا یہ وہ بکواس ہے یہ ایک طرف آپ غضوہ ہند کی بات کرتے ہیں آپ مسلم ممہ کی بات کرتے ہیں اس میں تو پھر کوئی آتے نہیں ہیں یہ لسانی چیز آپ نے کہاں سے نکال لیا بلوچ حکومت کرتا رہا پنجابیوں کے اوپر مجھے تو کوئی پرولم نہیں ہے کوئی بلوچ بھی یہاں پہ میرے پہ صوبے کا چیف منسٹر بن جے پنجاب کا کھٹیاں ایسے کھٹیاں غلیز نسل کے کیڑے ہیں جو بیٹھ کے اس قسم کے سوشل میڈیا پر باتیں کرتے ہیں تو اب ایسے لوگوں کیسے ہم ڈیفینڈ کریں کہ ان کا حضادیہ اظہرڈ آئے ہیں یہ تو فتنے ہیں یہ وہ جو کانے دجال کا جو ذکر ہے نا قرآن میں اللہ نے کیا وہ یہی لوگ ہیں وہ دجال چھوٹے چھوٹے دجال ہیں جو فتنے پھلا رہے ہیں تو باہر اپنا خیال رکھی اللہ حافظ موسیقی